ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ وہاں کی تصویریں دکھا رہے ہیں ابھیشیک بچن بھی پہنچے تھوڑی دیر پہلے کہ یہ تصویر ہے ہمارے سیوگی مرتونجا سنگھ وہاں پر موجود ہیں آئیے سیدھے میں انہی کے پاس لیے چلتا ہوں مرتونجا کیا جانکاری وہاں سے آپ کو اور مل پا رہی ہے کنکن کو آپ نے ابھی دیکھا وہاں پر چندنواری ہندو سمسان گھومی پر ہلچل کافی تیج ہو گئی ہے یہ سیدھی تصویریں ہم اپنے درشوں کو دکھا رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ کئی گاڑیوں کا کافلہ آیا اور ان کی جانج کرنے کے بعد چونکہ پولیس کے پاس ایک سوچی دی گئی ہے کہ نیونتم کتنی لوگ آئیں گے ان کے پاس اور سوچی کے انسار وہ ٹک لگا رہے ہیں اور انہیں ان گاڑیوں کو اندر جانے کی ازازت دے رہے ہیں اس کے پہلے ہم نے تصویریں دکھائی تھی ایک کالی رنگ کی جو کار گئی تھی وہ انی لنبانی کی کار تھی انی لنبانی ہمیں نظر آئے ہیں اور اس کے بعد ابشیک بچن اور ایشوری رائے بچن یہ دونوں بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور کچھ دیر تک ابشیک بچن اور انی لنبانی کی بیچ کافی باتچیت بھی ہوئی تھوڑی دور پر کھڑے ہو کر اور ابھی اس سمائے جو اندر ہندو سمشان بھومی کا ایک ہال ہے اس ہال میں سبھی جا کر کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ کافی زیادہ حلچل تیج ہو رہی ہے ہر پانچ سے دس منٹ کی دیری پر ایک کوئی کار آ رہی ہے جس میں پریوار کے بہت ہی قریبی لوگ یا پھر کوئی بیقتی جو جروری سامان کے ساتھ یہاں پر پہنچ رہا ہے پوجاری جی کو آپ دے سکتے ہیں پوچھ رہے ہیں کیا اندر جانے کی ازاجت ہے لیکن جو پوجاری پہلے آ چکے ہیں ان کو ازاجت دے دی گئی تھی ان کا نام لکھا گیا ہے یہ جو آپ بیریکیڈ کے پاس پولیس کرنیوں کو دیکھ رہے ہیں ان کے پاس موبائل میں ایک سوچی آئی ہوئی ہے اس موبائل میں لشت دیکھنے کے بعد ہی وہ بھیتر جانے کی ازاجت دے رہے ہیں کئی ایسے سبشن تک بھی آئے جن کو اندر جانے کی ازاجت نہیں دی گئی انہیں سیدھے اپنی گاڑی کو آگے لے جانے کیلئے کہا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ سیمت گاڑیوں کو ہی اندر جانے کی ازاجت دی گئی ہے تو آپ کو بتا دے کہ ہلچل کافی تیج ہو گئی ہے لگ بھگ سبھی کو جو سمائے ہے وہ چار بجے کا بتایا گیا ہے تو سمبہوتہ اگر چار بجے پارتھیو شریر اسپتال سے نکلتا ہے تو محض پانچ سے سات منٹ کی دیری میں سمائے میں یہاں پر پارتھیو شریر پہنچ جائے گا کیونکہ محض دھائی کلومیٹر کی دوری ہے اور یہ راستہ پوری طرح سے کلیر ہے راستے پر کوئی بھی واہن نہیں ہے تو ایمبولینس کو پہنچنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا ابشیک بچن اشورہ رائے دیکھیں امیتہ بچن خود آنا چاہتے تھے اور انہوں نے ہی جو دکھت خبر تھی آج بتائی اور انہوں نے لکھا کیونکہ کس طرح سے توٹ چکے ہیں یہ خبر سننے کے بعد بہت ہی دکھت مند سے پورا پریوار ہے بچن پریوار اور رشی کپور پریوار اور بچن پریوار بہت ہی قریبی دوستی رہی ہے رشی کپور اور امیتہ بچن کی دوستی بہت پرانی رہی ہے بہت ساری فلمیں ساتھ میک کام کی ہے دونوں کو ہمیشہ سے ایک دوسرے کے کام کی سرانہ کی ہے امیتہ بچن خود آنا چاہتے تھے لیکن کچھ مجبوریوں کے چلتے تمام سمجھیاں کے چلتے وہ نہیں آئے پر ان کے بیٹے ابشیک بچن اور بہو اشورہ رائے ضرور یہاں پر پہنچی ہوئی ہیں اور سیدھے جو اسمشان بھومی ہے وہاں پر ایک پریسر ہال ہے وہاں پر دونوں پہنچے ہوئے ہیں آنی لمبانی جو کی پاریوارک مطر ہے بزنس مین ہے پر پاریوارک مطر ہے کئی بولیوڈ کے ان کے بہت سارے قریبی دوست ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور کافی دیر تک وہ حلق ادمی کر رہے تھے کچھ لوگوں سے بات کر رہے تھے کچھ لوگوں سے فون پر بات کر رہے تھے اور اس کے بعد وہ ابشیک بچن سے بات کرتے ہوئے نظر آئے اور پھر وہ اندر گئے ہوئے ہیں پریوار کے بہت ہی سیمیت لوگ ارمان جین ارمان جین جو ہیں وہ رشی کپور کی بہن کے بیٹے ہیں یعنی کہ رشی کپور کے بھانجے ہوئے وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور یعنی کہ کپور پریوار تو بہت ہی بڑا پریوار ہے ایک بہت بڑا خاندان ہے اور بولیوڈ انڈسٹری میں لگ بھگ ان کے پریوار کے ستتر اسی فیزدی بولیوڈ یا اس سے جڑے ہوئے کام میں ہی اپنا کام کاج کرتے ہیں تو پریوار بہت بڑا ہے اور یہ تو ایک پریوار صرف ایک خاندان کی بات ہوئی پر کیوں بولیوڈ ہی ان کا بہت بڑا پورا پریوار ہے اور عام دن ہوتا تو پورے ممبئی کی سڑکوں پر کیا نظرہ ہوتا ہم اس کی کلپنا کر سکتے ہیں پر آج ستھیتی مہاماری سنکٹ کی ہے کرونا مہاماری سنکٹ کی ہے اور ایسے پر بہت لاپروہی نہیں بڑھتی جا سکتی بھیڑ کو اجازت نہیں دی جا سکتی اسی لیے جو فینس ہے جو اپنے سردھانجلی دینا چاہتے ہیں وہ اپنے گھر پر ہی رکھا سردھانجلی دیں بہت نشیط طور پر پوریدیش کے لیے دکھ کا اوسر ہے دکھ کا موقع ہے کیونکہ ایک ایسی عبنیتہ کو سبھی نے کھویا ہے جو ہر دل پر راج کرتے تھے مہت چودہ سال کی عمر میں اتنے کم عمر میں وہ کلاکاری کہ انہوں نے جلوہ بکھرنا شروع کیا اور اپنے عمر کے آخری پڑھا جو آج ان کا دکھت ندھن ہوا اس کے پہلے تک لگاتار کچھ نہ کچھ کام کرتے رہے ان کا آخری ٹویٹ دیکھئے کتنا پیار بھرا سندیش وہ دے کر گئے ہیں دو اپریل کو انہوں نے ایک آخری ٹویٹ کیا تھا جس میں بہت ہی پیار بھرا سندیش دیا تھا کہ دکٹروں کا کرونا واریورز کا سمبان کرے ریسپیکٹ کرے اس مل کر کرونا کی جو لڑائی ہمیں مل کر لڑنی ہے ایک بہت خوبصورت سندیش دے کر پوری دنیا کو گئے ہیں نشی طور پر ہمارے بیچ وہ نہیں رہے لیکن جو انہوں نے ادھاکاری کی ہے جو انہوں نے اپنا کاری کیا اس کے ذریعے تو وہ ہمیشہ ہمارے بیچ عمر رہیں گے آپ صحیح کہہ رہے ہیں میکنجا اور دیکھیں آپ نے ایک بہتپون بات کہی واقعی میں اگر آج یہ کرونا کا سنکٹ کال نہیں ہوتا تو آج ممبئی کی سڑکوں پر بھیڑ ہوتی ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آتے جس طرح کی رشی کپور کی فین فالوئنگ رہی ہے لیکن ای بی پی نیوز بھی اپنے تمام درشکوں سے اپیل کرتا ہے چونکہ یہ کرونا کا سنکٹ بھرقرار ہے اور مہاراشت میں ممبئی بہت زیادہ اس سے پروہابیت ہے ایسے میں آپ سوشل ڈسٹنسی کا خیال رکھیں اور جو اس کے نیم قائدیں ہیں اس کا پالن کریں ہم ذراب چلتے ہیں اس اسپطال کا روخ کر لیتے ہیں ریلائنس ہاسپٹل جہاں پر رشی کپور کا پارتھیو شریر ابھی بھی رکھا ہوا ہے جتے اندر وہاں سے کچھ اپ ڈیٹ آپ کے پاس کچھ تازہ اور جانکاری مل پائی ہے کیا کب تک پارتھیو شریر وہاں سے روانہ کیا جائے گا دیکھئے جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق کہ چار بجے کے آس پاس جو ہے پارتھیو شریر کو یہاں سے نکالا جائے گا جو تمام کاغذی کاروائی تھی وہ پوری ہو چکی ہے اور ان کے پریجنوں کو شو کچھ ہی دیر بعد میں سانپ دیا جائے گا اور یہاں سے قریب دھائی کلومیٹر کے فاصلے پر چندن واری سمشان بھومی ہے وہاں پر ان کے پارتھیو دے کو ایک ایمبولنس میں رکھ کر لی جائے جائے گا اس وقت اسپطال میں جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق آلیہ بھٹ موجود ہیں سیف علی خان ہیں کرینا کپور یہاں پر موجود ہیں اور کچھ ان کے پریوار کے قریبی لوگ اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور جیسا کہ ملتنجے بتا رہے تھے ابھیشیک بچن بھی یہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے تک موجود تھے لیکن پھر وہ چندن واری سمشان بھومی چلے گئے ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں اب چونکہ یہ تیہ ہو چکا ہے کہ انتیم سنسکار وہیں پر ہونا ہے چندن واری میں ہی ہونا ہے اس لیے زیادہ تر لوگ سیدھے وہیں پہنچ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے جو پندرہ لوگوں کا آنکڑا دیا تھا ممبائی پولیس نے کی صرف پندرہ لوگ ہی شامل ہو سکتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ لوگ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آئیں گے نہ کیول پریوار کے جو صدد سے ہیں ان کا آنکڑا ہی پندرہ کے اوپر جا رہا ہے بلکہ اس کے علاوہ جو اندسٹری کے بڑے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ سکتے ہیں اور اس کی مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ آنکڑا اور بھی زیادہ ہو حالانکہ اس علاقے کے اگر میں بات کروں اسپطال کے آسپاس کے علاقے کی تو اس علاقے میں جتنے بھی گیٹس ہیں اس کو پولیس نے بیریکیٹ وہاں پر لگا دیا ہے اور پولیس کا ایسی امید تھی کہ آشنکہ تھی اس طرح کی صبح کے وقت میں جب یہ خبر بریک ہوئی تھی کہ ان کا ندھن ہو گیا ہے رشی کپور کا تو ایسے میں بڑے پیمانے پر ان کے فینس ان کے چاہنے والے یہاں پر اکھٹا ہو سکتے ہیں تو ان کو دور رکھنے کے لیے اور سوشل ڈسٹنسنگ کے نیاموں کا لنگن نہ ہو اس کے لیے یہاں پر بڑے پیمانے پر انتظام کیے گئے تھے چلی جی تیندر اور مرتیون جائے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں میں دوبارہ آپ کے پاس لوٹوں گا اس بڑی خبر پر ہماری نظر لگاتار بنی ہوئی ہے آپ کو ہر تصویر ہم دکھا رہے ہیں ہر اپڈیٹ لگاتار آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں ایک بار پھر سے آپ دیکھئے یہ جو درش دیکھ رہے ہیں آپ جو چندن واری ممبئی میں شفدہ گری ہے وہاں کی تصویر ابھی شیخ بچن کو آپ نے دیکھا سفید رنگ کے کرتے میں وہ نظر آئے جو کی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر پہنچ چکے ہیں شکریہ